سلام دا جواب رب داری دنال دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پاوے تھوڑے بیٹھے ہو درہ جواب آدھا آواز سے آنی چاہیے دینا الحمدللہ الحمدللہ العلی الكبیر المتعاق والصلاة والسلام علی صاحب الشرف والکمال الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدی الانبیائی والمرسلین ارسلہ اللہ بالحق بشیرم ونزیرم ودایان الاللہ بیزنہی وشیرہ جم منیرہ ان اللہ وملائکتہ یسلون علن نبی یا ایوہا ایمان رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لوقدتا من لسانی یفکہو قولی اما بعد فعوز باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا ارسلناک شاہدن ومبشیرن ونزیرہ ودایان الاللہ بیزنہی وصیرہ جم منیرہ جے کرنا دی دار مدینے والے دا بن جاتا بے دار مدینے والے دا جے کرنا دی دار مدینے والے دا بن جاتا بے دار مدینے والے دا تیرے حج نمازم روزے بندیاں کس کارے تیرے حج نمازم روزے بندیاں کس کارے جے نہیں دل وچ پیار مدینے والے دا بن جاتا بے دار مدینے والے دا عرش فرشتِ مشرق مغرب جگ سارا ہر کوئی حب دار مدینے والے دا بن جاتا بے دار مدینے والے دا ہر قسم دی حمد و سلام اللہ رب العالمین احکم الحاکمین دی ذاتِ عقدس و عالی وعالی واسطے ہیں درود و سلام امام الانبیاء امام المرسلین نیرِ بدھا جنابِ سیدنا روف الرحیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ عقدس و عالی اور اتھر تے سامینِ کرام میں بڑا ہی شکر گزارا اپنے بڑے ہی پیارے بھائی خطیبِ اسلام حضرت مولانا حافظ محمد حنزلہ محمدی حافظہ اللہ تبارک و تعالی دا کہ جنہیں تو اڑے جیسے نیک احباب دی زیارت دا موقع نے فرہم کی دا ہے اللہ کو نو دعائے اللہ آج دی اس حاضرین و قبول و منظور فرمائے اور آج دی اس پروگرام نو ساڑے سارے آواز سے نجازہ ذریعہ بنائے سامینِ کرام ڈیڑی آیتِ کریمہ میں تُساں احباب دے سامنے تلاوت کی دیئے اللہ رب العزت نے نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم دی شان عظمت رفعت دا تذکرہ خیر اور ذکرِ خیر فرمایا ہے اللہ رب العزت فرمان دے اے سونیاں اسی توانو مبشر بھی بنایا ہے اسی توانو نظیر بھی بنایا ہے اسی توانو دائی علی الحق بنا کے دنیا تے مبوس کیتا ہے سامینِ کرام اللہ رب العزت دیاں بہت بڑیاں اور بے شمار نعمتانے کہ اگر زمین تے بسن والا انسان اگر اونا نعمتان دا شمار کرنا چاہے شمار نہیں کر سکتا اگر اینا نعمتانو گننا چاہے تے اللہ فرمان دے نے تیرے دنیا دے سارے کیلکولیٹر مشینہ جواب دے سکتیاں نے پر میریا نعمتان دا شمار نہیں ہو سکتا اللہ نے آسمان بنایا پر احسان نہیں جتلایا اللہ نے زمین بنائی احسان نہیں جتلایا تیرے اور میرے واسے زمین دے اندر پانی دے چشمیں پیدا کیتے احسان نہیں جتلایا اللہ رب العزت نے دریاؤ سمندر بنائے نے پیدا کیتے نے پر اللہ دی ذات نے احسان نہیں جتلایا اللہ رب العزت نے ایک احسان کیتا ہے اللہ نے ایک نعمت عطا کیتی ہے پھر احسان کر کے اللہ نے دسیہ بھی ہے اللہ فرمان دے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ وَلِلْمُؤْمِنِينَ اِزْبَعْسَ فِيهِمْ رَسُولَا اللہ فرمان دے میں آسمان بنایا اے احسان تے ہے لیکن اے دے تو بڑھا ایک اور احسان ہے اللہ فرمان دے میں زمین بنائی اے احسان تے ہے وے پر اے دے تو بڑھ کے بھی ایک احسان ہے اے احسان اے وے کہ میں دنیا کائنات تے ہیں اندر امام الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات نو مبعوض کر دیتا ہے آئیے سامین اکرام نبی علیہ السلام دی شان اندر قرآن دیئے دو چار آیتیں سنا کے بڑے اختصار دینا اپنی بات نو ختم کر دا مانگا توجہو میرے وال میرے ارتسان دے بیرو مشرد ایمام الانبیاء پتر الدجا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام دے سینہ پاک تے لازل ہون والا اللہ رب العزت دا قرآن آسمان دا بادشاہ الانکر ریئے فرمایا اِنَّا اِرِسَلْنَا اَرْسَلْنَا نیرہ اللہ رب العزت نے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبوز کیتا ہے اللہ رب العزت فرما دینے آل نبی نل پیار کرنے والے گیور مسلمانوں اللہ رب العزت فرما دینے اے سونیاں یاد رکھی میں تو آنوں اسی تو آنوں مبشر بڑھا کے زمین دے بیجی آئے اسی تو آنوں نظیر بڑھا کے دین دنیاں تے مبوز کر دیتا ہے نبی علیہ السلام فرما دے ہونگے اللہ جی مبشر بنایا مبشر خوش خبری دینے والا اللہ سونے ان میں زمین تے رہ کے خوش خبری کنہ لوگا نو دینیے اللہ میں دنیا دے اندر رہ کے میں خوش خبریاں تے خوشیاں دے موقع کنہ نو سنانے نے اللہ رب العزت فرما دینے فرمایا انہ نو خوش خبری دینیے جنہیں دنیاں کائنات کے اندر زندگی بسر کر رہے نے نیک عمال کر رہے نے اونا لوگا نو جنہ دی خوش خبری دینیے جنہ لوگا نے لوگوں زمین تے رہ کے اللہ دیاں قدم قدم تے نافرمانیاں گی دیا آخر اللہ نے نظیر بھی بنا کے بیجے ہے جنہے لوگ دنیا تے رہ کے اللہ دیاں قدم قدم تے نافرمانیاں کر دینے قدم قدم تے خداواں تے غلطیاں تے جرمت کر دینے اللہ رب بولیزہ فرما دینے تسیوں نواز سے نظیر بڑھ کے آئے ہو اونا نو جہنم تو ڈرانا اے اونا نو جہنم دی آگ تو بچانا اے جہنم دے عذاب تو ڈرانا اے اللہ واللہ اللہ آلے نبی نل پیار کرنے والے گیور مسلمانوں اللہ رب بولیزہ نے میرے سونے نبی نمو بشر بنایا نظیر بنایا اللہ نے اے ساریاں عظمتاں عطا کر گئے اللہ رب بولیزہ نے قرآن نازل گیتا تھے عظمتی انتہا کر دی تھی قرآن نبی علیہ السلام دے سینہ پاک دے نازل ہون والا وَمَا وَمَا اَرْسَ اللَّهَ اَلَّهَ رَحْمَتَ لِلْ عَالَمِينَ اللہ فرمانجے نے سونے مبشر بنایا نظیر بنایا سونے گل میری آدھ رکھی میں تینوں ساری کائنات واسے رحمت بنایا ہے میں تینوں غریبہ واسے بھی رحمت بنایا تینوں یتیمہ واسے بھی رحمت بنایا ہے لیکن اپنے مقصد نو یاد رکھنا ہے اپنے مقصد تو ہٹنا نہیں سرات مستقین تے لوگا نو لے کے آنائے لوگا نو لوگو دین والیاں نو خوش خبری دینی جنہ دی او لوگو برے مال والیاں نو ڈرانا جہنم تو اللہ واللہ اللہ حضرات زیوکار میرے نبی علیہ السلام لوگو اللہ نے شریعت نازل کی تھی نبی علیہ السلام دے سینہ اے ادھر دے نبیوں وے جنے لوگو ایک گالوی ایک جملہ وی ایک لفظ بھی اپنی زبان تو اپنی خواہشات دے مطابق نہیں نکالیا اپنی مرضی دے مطابق نہیں نکالیا اِن ہوا اللہ وحیوی ہوہا میرا نبی لوگو چدوں بھی بولدائے میرا نبی نہیں بولدائے بلکہ لوگو رب بولدائے میرا نبی چدوں بھی بولدائے ارش والے رحمان نے تیہید کر دیتی ہے اللہ واللالہ اے ہے امام الانبیاء اے ہے لوگو نبی آدھا امام انبی آدھا لوگو سب تو زیادہ عظمت والا قرآن دیئے قائد اللہ رب بولیز فرما دے انبی آدھا امام بنایا تے کسنا تمام انبی آدھا فضیلت دیتی تے کس انداز اندر اللہ رب بولیز فرما دے نے انہا اولا ناسی بھی ابراہیم للزی نتبعو اللہ رب بولیز فرما دے نے سیدہ برہیم علیہ صلات و السلام دا نام ذکر گیتا اللہ رب بولی زدنے ایسائیتِ کریمہ دے اندر ابراہیم علی صلات و سلام اپنے سونے پیغمبر دا نام ذکر گیتا ہے اگے فرمایا وحاظ النبی وحاظ النبی اگے میرے محبوب دا تذگرہ گیتا میرے نبی دا تذگرہ فرمایا میرے نبی دا ذکر خیر فرمایا حضراتِ ذیوقار سیدنا ابراہیم علی صلات و السلام دا نام ذکر گیتا ہے پر میرے نبی دا نام ذکر نہیں کیتا ابراہیم علیہ السلام دا نام ذکر کر کے دسنا اے جان دینے اے سونیاں میں ابراہیم پیغمبر دا نام ذکر گیتا ہے پر تو آڈے من سبزہ ذکر گیتا ہے میں تو آڈا نام نہیں لیا میں عیسائیت کریمہ دین دا نام ذکر نہیں کیتا پتا جلیا اے سونیاں تو آڈی شان ابراہیم علیہ السلام تو زیادہ ہے جتے باقی انبیاء دا نام آ جائے میں ہوتے تو آٹھا نام ذکر نہیں کیتا بلکہ میں اہ دے دا ذکر کیتا ہے میں منصف دا ذکر کیتا ہے اللہ ہوا اللہ اللہ تھا اللہ نے انیا شانہ دا کی دیا وما ارس اللہ کا اللہ رحمت اللہ لعالمین لوگ و شرمہ والا نبی عزمتہ والا نبی رفتہ والا نبی لوگو حدیث مبارکہ میں سنان دا جاما حضرات دی وقات نبی علیہ السلام دی شان نبی علیہ السلام دا مقام لوگو بیت اللہ دی تعمیر جاری بیت اللہ دے کر دی تعمیر جاری نبی علیہ السلام ننی جی جانے چھوٹی جی عمر نو سال دی عمر نبی علیہ السلام دے چچادر دے باس رضی اللہ تعالیٰ نو اللہ دے کر دی تعمیر اندر مسروب نے اللہ دے کر دی تعمیر کر رہے نے اللہ دے کر دے اندر لوگو تعمیر دے اندر مشغول نے نبی علیہ السلام دی چھوٹی جی عمر ایک پتھر نو دیکھیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نو برمان دے نے اے بتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے بتیجے اس پتھر نو اٹھاؤنا اے پتھر دی بناوٹ ایسی یہ انہوں کس چیز دن آل اٹھایا جا سکتا ہے اے نو کسے کپڑے دن آل اٹھایا جا سکتا ہے اے پتھر بیت اللہ دی تعمیر واس سے جا رہے ہیں نبی علیہ السلام چھوٹی جی عمر نبی علیہ السلام لوگو اپنے تحمد نو پتھر نو اٹھان واس سے سامنے دی طرفوں گھولی آئے نبی علیہ السلام خود فرما دے جدو میں اپنے تحمد نو سامنے دی طرفوں گھولی آئے اللہ رب العزت نے میری شرمگاہ واضح نہیں ہون دیتی اللہ رب العزت نے میری شرمگاہ نو ظاہر نہیں ہون دیتا مننو بے ہوش کر کے زمین تے گرا جتا ہے انہااااaders هر سلنا کا شاہدن و مبشیرن و نظیرہ اللہ و اللہ پھر میں کیوں نہ پیار دی بولی بول دی deutschen سڑا پیر محمد لوگو جیڑا آمینہ دا حیلہ نئی ربنے بنایا کوئی جی دی دنیا دوے مثال اللہ نے ایسا دنیا تے بنایا ہی کوئی نہیں کسے مانے ایسا جایا ہی کوئی نہیں جیوینا آمینہ دلال پیکر حسن و جمال نو اللہ نے دنیا تے بے جیتا ہے اللہ ہو اللہ اللہ سڑا پیر محمد لوگو جیڑا آمینہ دا حیلہ نئی ربنے بنایا کوئی جی دنیا دوے مثال او نبی آدھا نبی سارے جگ دا نبی سونا جگ دا نبی نالے رب دا نبی اچھے مرتبے لے کے آیا اچھے مرتبے لے کے آیا کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھے مرتبے لے کے آیا او دی شان جے بڑی کمال ساٹھا پیر محمد لوگو جیڑا آمینہ دا حیلال میرے اور تو ساندھے بیروں مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات دی بکار آئیے میں ذکر کر رہے تھا اللہ رب بل عزت نے نبی علیہ السلام نو تمام انبیات فضیلت ادا کر دیتی ہے اللہ رب بل عزت نے انبیات امام بنا دیتا ہے اللہ 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 حضرات دی بکار کنیا شرمہ والا نبی کنیا حیامہ والا نبی ہے ایک بات سے اللہ رب بل عزت نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِمْتَ لَهُمْ وَلَوْكُمْ تَفَزَّنْ غَلِيدَ الْكَلْبِ لَنْفَزُّ مِنْ حَوْلِكَ فَابُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَابِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَعِضَ عَزَمْتَ فَعِضَ عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اللہ رب بل عزت فرما دے میں اپنے نبی تے کرم دا نزول گیتا ہے میں اپنے نبی تے فضل گیتا ہے اور یار جی دے تے رب فضل کر دوے اوہ دی قسمت دے کیا کہنے اوہ دے نصیب دے کیا کہنے میں نے کہہ رہا عرش والا رحمان کہہ رہا ہے فَبِمَا رحمت من اللہ لنت لهم وَلَوْكُمْ تَفَضَّنْ غَلِيزَ الْقَلْبِ لَنْفَزُّو مِنْ حَوْلِكَ فَعَفْوَانُهُمْ وَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اللہ رب بولی زفر ماندنے ہے سوڑیا تیرے تے کرم دا نزول گیتا ہے کرمے وے میں توڑے اخلاق نو آلا بنایا توڑے تے فضل دا نزول گیتا ہے فضلے وے میں توڑے کردار نو آلا بنایا کردار بھی کیسا ہے وَإِنَّكَ اللَّهَ عَلَى خُلُوكِ مِعَزِیم اللہ فرماندنے ہے ثابتوں آلا کردار بنایا حضرات دیوکار چلیئے پچھلی آیت دیندر اللہ رب بولی زفر ماندنے اے سونیاں یاد رکھی اگر میں تیرے تے کرم نہ کر دا اگر تیرے تے میں فضل دا نزول نہ کر دا یاد رکھی اگر تیرے اخلاق نو میں جدوں بھی آلا نہ بنا دا جدوں میں تیرے اخلاق نو آلا کردی تائے دوروں دوروں لوگ نبی علیہ السلام تیری صحبت اختیار کردینے سونیاں دوروں دوروں لوگ نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام دی صحبت اختیار کردینے سوہیب روم تو چل کے آئے اور لوگو بلال حبشاہ تو چل کے آئے نبی علیہ السلام دی صحبت اختیار کی دی وَمَا عَرْسَلْنَا کَا إِلَّا رَحْمَتَ لِلْعَالَمِينَ اللہ وَاللہ جان دیا جان دیا میں مٹھا جا جملہ بول دیما اوہ تُو قبول کر فیصلہ قرآن دا کوئی ہور نہیں میرے نبی دی شان دا زلفان دیاں قسمہ اللہ آپ کھاوے زلفان دیاں قسمہ اللہ آپ کھاوے انگلی سوہنی جائے اٹھ جاوے اوہ ٹوٹے ہو جان دا چانے آسمان دا کوئی ہور نہیں میرے نبی دی شان دا کوئی ہور نہیں میرے نبی دی شان دا اِنَّا اَرْسَلْنَا کا شاہِدًا وَمُبَشِّرًا وَرَزِيرًا وَدَائِنْ اللہ نے ساری کائنات تو اعلیٰ بنایا اللہ نے تمام انبیات فضیلت ادا کر دی تھی اوہ وصف وصف نہیں اوہ نیکی نیکی نہیں جڑی آمینہ دے لال اندر موجود نہ ہوئے اوہ نیکی نیکی نہیں جڑے میرے سونے پیغمبر دے اندر موجود نہ ہوئے آئیے حضرات تیزی وکار دل جمیدنال علماء انشاءاللہ اپنی اپنی باریتیں خطابات فرمانگے محبتی محفلے پیارتی محفلے محبتہ پیغامے آئیے تُسی زوق اور شوق لے کے بیٹھئیے ماشاءاللہ میں ایک تفاہ دوبارہ میں اپنے پیارے بھائی ہنزلہ محمدی حفظہ اللہ تعالی اوہ نا دا شکریہ دا کرنا اور اوہ نا نو تہے دل دوں مبارک بات پیش کرنا بڑا پیارا ماشاءاللہ پروگرام ہو رہے ہیں اللہ رب العزت و دعائے سانو دل جمیدنال زوق اور شوق اور محبتنال سنن دی اور اوہ دے مطابق زندگی گزارن دی اللہ توفیق نصیب فرمائے اللہ جب تک زندہ رکھی اسلام تے اللہ ایمان دی حالت اندر موت نصیب فرمائے آخر دعوائیہ ان الحمدللہ رب العالم